یہی وجہ ہے کہ چینیوں میں خوف پسرا ہوا ہے حال ہی میں یو ایس کی ایک رپورٹ میں چین کے گلوان والے جھوٹ سے پردہ اٹھا دیا گیا امریکہ کی رپورٹ میں خلاصہ کیا گیا کہ چین کے ساٹھ سے زیادہ سینک گلوان میں مارے گئے تھے اسی کے بعد سے چین کی سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں اور اپنے نننے مننے فوجیوں کو بچانے کے لیے چین ایک نئی سازش رچ رہا ہے جانکاری ملی ہے کہ چین نے ایل ایسی پر اپنے گنڈے بدماشوں کی تیناتی کر دی ہے جنہیں چینی فوج کی وردی پہنائی گئی ہے یہ جانکاری ڈراغن کے دولارے پاکستان کے ایک بڑے نیتا نے دی ہے سندھ کے پاپلر لیڈر شفی کا یہ ٹویٹ دیکھئے اس ٹویٹ میں شفی نے لکھا ہے کہ ایل ایسی پر چین کے سب سے خطرناک پرمنل اور قیدیوں کو تینات کیا گیا ہے ان قیدیوں کو پی ایل ای کی ڈریس پہنائی گئی ہے اور خطرناک ہتیاروں سے لیس بھی کیا گیا ہے یعنی خود جن پنگ کو اپنے کائروں پر بھروسہ نہیں ہے ویسے ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ جن فوجیوں کے دم پر جن پنگ کے جنرل پھدکتے رہتے ہیں وہ چاکلٹ سولجر سے زیادہ نہیں ہیں ایسا کہنے کی وجہ بھی ہے آپ کو بتاتے ہیں 1989 سے 2013 تک چین میں وان چائل پولیسی لاغو رہی چین کی فوج کے ستر فیصد جوان اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں پی ایل اے کے ستر فیصد جوان ماتا پتا کی اکلوتی سنتان ہیں جو بے حد پیار اور دولار میں پلے بڑھے ہیں بچپن سے ان کی ہر خواہش پوری کی جاتی رہی اور انہیں بے حد محفوظ ماحول میں پالا پوسا گیا اسی لئے جن پنگ کے قائر نہیں چاہتے کہ ان کی جان اپنے گھروں سے دور کہیں دور دراز کے علاقے میں چلی جائے ایسا خیال ہی ان کی روح کو کپا دیتا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے آج کل جن پنگ کاپ رہے ہیں